بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں فائف پر نائن جو کہ ہے الگبری جملوں کی ضرب اور تقسیم یعنی کہ ملٹیپلیکیشن اور ڈیویجن آف الگبری ایکسپریشن یا فریکشنز کر لیں بہت ہی آسان ہے کوئی خاص بات نہیں ہے اس میں اس میں آپ کو صرف دو تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کہ آپ کو امشور کب کو پہلے پتا ہوگا پہلی پاتہ ہے فریکشن آپ کا معلوم ہے کسے کہیں گے کہ وہ دو الگبریک ایکسپریشنز اور ان کو اس فرم میں لکھا جائے ٹھیک ہے یہ آپ کا کیا ہو گیا الگبریک ایکسپریشن ایکسپریشن بات فریکشن دوسری چیز آپ یہ آپ کو پتا ہے ایک چیز آپ نے یہ خیال رکھنی ہے کہ بلکہ اگین میں کہنا آپ کو پہلے پتا ہوا کہ فرض کریں کہ یہ ایک فریکشن ہو اور ایک یہ فریکشن ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ڈیویجن ہو کو کوئی بھی ہوісہ ا графو cassette grandi divided by c uva ڈیوو اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں کہ a و b multiplied by جب ملٹیپی لگائے گا線 پھر یہ اُلٹا ہا جائے گا ڈی ارپا آجا ہو گا اور c نئے جائے گا بس یہ اتنی سی بات ہے اس میں اور واقعی چیز یہ ہے کہ جب آپ کو examples کریں گے تو اسے آپ کو پتہ چل دے گا کہ ان کو کیسے کرنا ہے جو basic tools آپ نے سیکھے ہیں factorization یہ ان کو استعمال کر کے یا division شاید ان کو استعمال کر کے تو آپ نے simplify کرنا ہوگا algebraic fractions کو تو مثال نمبر ایک کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ a plus 3 over a minus 2 multiply by a square plus 5a minus 14 a square minus 3 a minus 18 اس کو آپ نے simplify کرنا تو دیکھیں a plus 3 a minus 2 کا ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا اب یہ جو چیزیں ان کے factors بنانے کی کوشش کرتے ہیں پھر ممکن ہے کچھ factors ان کے ساتھ cancel ہو جائیں اسی طرح اس کے کچھ اس کے ساتھ اور اس کے اس کے ساتھ a plus 3 over a minus 2 into اس کو کیا کروں گا a square plus 7a minus 2a minus 14 اور نیچے کیا ہوگا a square minus 6a plus 3a minus 18 تو a plus 3 over a minus 2 اسی طرح یہ a کامن لے لیے a plus 7 minus 2 کامن لے لیے تو a plus 7 a کامن لے لیے تو a minus 6 plus 3 کامن لے لیے تو a minus 6 یہاں a plus 3 over a minus 2 ادھر a plus 7 into a minus 2 اور نیچے a minus 6 into a plus 3 اب یہ دیکھیں a plus 3 اس کے ساتھ یہ minus 2 اس کے ساتھ آپ کے پاس باقی چیز باچ گئی وہ یہ ہے آپ اسے مزید کچھ نہیں ہو سکتا simplify لہذا یہی آپ کا آنسر ہے مثال نمبر دو کرتے ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے a cube minus b cube over a4 minus b 4 divided by a square plus a b plus b square over a square plus b square بڑی بڑی رقموں سے گھبرانہ نہیں ہے جب آپ simplify کرتے ہیں factorization کرتے ہیں تو وہ چیزیں کافی ساری ایک کم آسان ہو جاتی ہیں تو اب یہ division کا sign تو یہ اسی طرح آتی ہے division کے sign کے بعد variability ہوتی یہ بھی یاد رکھے گا a4 minus b 4 into a square plus b square یہ نیچ والی اوپر چلے گی نا اب اوپر والی نیچے آگے تو اب دیکھیں a square plus b square ہے یہاں a4 minus b4 اس کی factorization کریں گے تو یہ cancel ہو سکتا ہے اسی طرح اس کو کھولیں گے تو یہ cancel ہو جائے گا aq minus b cube کو آپ کیا لکھیں گے کیا a minus b into a square plus b square plus ab or اس کو بلکھیں گے a square minus b square into a square plus b square into a square plus b square over a cube plus sorry a square plus ab plus b square یہ چیز اس سے cancel ہوگی یہ چیز اس سے cancel ہوگی میرے پاس بچ گیا a minus b over a square minus b square ابھی بھی مسئلہ حال نہیں ہوا کیونکہ میں مزید کر سکتا ہوں اسے a minus b into a plus b a minus b a minus b سے cancel ہوگا تو a plus b answer آگیا ٹھیک ہے جی بہت آسان تھا اب اگلے پیج پہ انہوں نے بات کی ہے 5.9 a topic کے بارے میں اس میں وہ کہتے ہیں کہ کسور کی جمع اور تفریق ایدیشن ایدیشن ایند سب ٹریکشن آف الگیبری فریکشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی خاص بات نہیں سیدھی انہوں نے مسائل سے شروع کی ہے آپ نے سو دفع کر چکے ہوں گے فریکشن آئے اب aq-bq کو فیکٹر بناوں گا تو میں کیا لکھوں گا a-b into a-square plus b-square plus a-b یہ جو ہے a-b ایسی آجائے گا تیسری والی a-square plus a-b plus b-square اب lcm کیا ہوتا ہے common into uncommon common into uncommon تو یہ دیکھیں a-b a-b 2 میں آگیا تو یہ common کے category میں آجائے گا اور یہ بھی دیکھیں یہ 2 میں آگیا یہ بھی common کی category میں آگیا تو یہ کیا آگیا a-b into a-square plus b-square plus a-b جو کہ basically a-q minus b-q b b ہے تو اس کا lcm یہ آگیا ہے اس کو اگر آپ چاہیں تو اس form میں لکھ لیں تھوڑی سی شاہد آپ کو آسانی ہو جائے چلیں میں لکھ دیتا ہوں اب اس کو او تقسیم کریں گے تو یہ بچے گا a-b اس a-b کو آپ اس سے multiply کریں گے وہی جیسے آپ بچپن میں کرتے آئے ہیں fractions کی جمع تفریق exactly وہی طریقہ ہے صرف یہ کہ آپ کسور ہیں sorry algebra کسور ہیں اب اسی طرح اس کو اوپر راکیس پر تقسیم کریں گے تو یہ cancel ہو جائے گا یہ بچ جائے گا اس کو آپ اوپر والے سے one سے multiply کریں گے تو یہ چیز اس ہی طرح آجائے گی minus اب یہ a cube minus b cube ہے یہ b cube minus b cube ہے تو یہ آپ کے پاس اوپر والی راکم directly آجائے گی اب اس کو کھول لیں a square minus over اب اس کو a cube minus b cube لکھنے لگا اب یہ دیکھیں minus b square ہے plus b square ہے plus a b minus a b ہے دیکھ کیا آگیا آپ کے پاس 2 a square over a cube minus b cube مزید آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ آپ کا انصر تو اس کے ساتھ یہ topic تو ختم ہو گیا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایکسرسائز اس کی 5 و 9 ہے وہ شروع کریں گے اس میں 17 questions ہیں کوشش کریں کہ سارے کے سارے زیادہ سارہ دو ویڈیوز میں کرنے کی بارال دیکھیں گے انشاءاللہ جی اسلام علیکم